موسیقی فیصلہ پاد ویسٹ منیجمنٹ کامپنی کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی نہ کرنے سے چار ہزار سے زائد مسیحی ورکرز کی ایسٹر کی خوشیاں مان پڑھنے کے خدشات منڈلانے لگے جس پر ویسٹ ورکرز نے انتظامیہ کے خلاف ڈی سی آفیس کے باہر اعتجاجی مظاہرہ کیا مشتر مظاہرین کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے کچھرے کے ڈیل لگا کر اور درختوں کو آگ لگا کر روڈ کو ہر قسم کی ٹیفک کے لیے بند کر دیا گیا فیصلہ بد ویسٹ منیجمنٹ کمپنی حکام کی غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے چار ہزار سے زائد ویسٹ ورکرز کی تنخواہیں گزشتہ دو ماہ سے ادار نہیں کی گئی جس پر ہزاروں ویسٹ ورکرز کی جانب سے کمپنی انتظامیہ کے خلاف زلہ کانسل چونگ میں اعتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے روڈ کو ٹیفک کے لیے بند کر دیا گیا جس سے شہریوں کو بھی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایسٹر کے تہوار میں چند روز باقی رہ گئے ہیں لیکن تحال حکام کے جانب سے غزشتہ دو ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی کوئی بھی ساتھا جہاں مسئلہ دے ساتھے جڑے ملازم نے سٹیٹ لائف ان شہرز کا کاؤنٹ ہے جڑے چار سال دے پر نہیں کھول دیا گیا تھوڑا یہ کاؤنٹ ہے کہ سٹیٹ لائف دے کاؤنٹ کھولنے کمپنی دے کاؤنٹ ہے ساتھے پیسے پہے دنے اور ساتھے ملازم پہی چندہ دیٹھ ہو گئی ہے اور دے برسہ جڑے نے وہ کلیم باس سے اور ترلے لندے پہنے کمپنی نے وہی بار بار کیا ہوئے کہ سٹیٹ لائف دے چیک کوڑ کھولواؤں لیکن ساتھے کسے گال دے گوہر نہیں کیتا جاندہ اور کمیر واسدے کوئی گوہر نہیں کیتا جاندہ تین سال ہو گئے نے اور آج کے تک کسے کہا سے احمد رامز نہیں ہویا اور احمد رامز نہ ہونتی احمد رامز ہونتی نہ ہو جائے کہ انہوں نے فکر ہی کو نہیں انہوں نے تریکٹر جڑے نا تریکٹر وہ خراب ہو جائے اس سے چار لاکھر میرے ہی ایک بیلڈنگ آٹھا کندو ہی آمڈا ایٹھاندے گے لیکن ہوں میں بھر جیڑا شایخ اس سبا کو لاکھے رہا ساب کا ترہتا ہے وہ وہی ترہا آگے میں نے کوئی پتا ہی سے ترہا آگا کہ کسے میک پی co کتر ہاں اللہ لبجی ہوئے جس کے وجہ سے ان کی ایسٹر کی خوشیاں ماند پڑتی نظر آ رہی ہیں مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی طرحوں کی ادائیگی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے با صورت دیگر اعتجادی دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے گا